دھوگی نیکسٹ ویٹ لیکن آپ یہ بتائیے مندے سے عید ہے بکرا عید کا فرس ڈے سب کے لئے کیسا گزرے گا جی میرے سے پوچھ رہی ہیں جی جی سر اچھا ایسا ہے کہ یہ تو عید کی ایڈوانس میں سب کو میری جانب سے مبارک ہو اللہ با خیر و آفیت سے رکھے عید کے ڈیز میں کمر در اکرہ بار ہے مون ان سکورپیو تو مون جب بھی سکورپیو میں ہوتا ہے تو یہ ہر انسان کی ایموشنز کو ڈسٹرب کرتا ہے اس عید کا جو دن ہوگا عید والا دن اور اس سے اگلا دن یہ ذرا تھوڑا سا سنسٹیو رہے گا تمام لوگوں کے لئے اس میں لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں مجاریٹی لوگوں کے اکثر لوگ کے پیٹ بغیرہ بھی خراب ہو جاتے ہیں اووریٹنگ کرنے کی وجہ سے لیکن سب سے زیادہ ایشو یہ ہوگا کہ آپس میں ناراضگیاں پیدا ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ کشمیر سے لے کے کراچی تک خیبر تک تمام افراد قربانی کر رہے ہوں گے جو کہ اللہ کا بہتری سندیدہ عمل ہے تو یہ ایک آٹومیٹکلی ریمیڈی ہو جائے گی مون ان سکورپیو کی تو بس کوشش کریں کہ اگر کبھی محسوس ہو کہ ہم بہت سنسٹیو ہو رہے ہیں ہمیں غصہ آ رہا ہے ہم چرچر ہو رہے ہیں تو سفید رنگ کی چیزوں کو فوری طور پر حضب توفی صدقہ ضرور نکالنے عید کے دنوں میں بہت بہت شکریہ مجھے یہ بتائیے گا اسمہ جی مریم صاحبہ کا کیسہ سٹار ہے مریم صاحبہ کا سٹار محسوس ہے نومبر ہے یا نومبر کی پیدائش ہے سیجیٹریس مجھے یہ بتائیں مریم صاحبہ کی عید کیسے گزرگی بطور پہلی پنجاب سی ایم زنجانی صاحب جی جی ساری میں مریم صاحبہ جو ہماری سی ایم ہے مریم صاحبہ نے جب اوت اٹھایا تھا گو کہ وہ ذائچہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ ان کو تھوڑا سا ایشوز رہیں گے اپنے ٹینور کے اندر لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس عید کے دنوں میں ان کو پذیر آئی ملے گی ان کے کام پہ ان کی ایفرٹس کے اوپر ان کو اپلیشیٹ کیا جائے گا یہ ایک پوزیٹیو چیز نیکس کمنگ ویک میں ان کے ساتھ رہے گی بہت بہت شکریہ آپ کا سر for being part of میری سہلی today thank you so much سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے confession time ہم اس کو کہتے ہیں fun time confession time تو میں اپنے پانیلیس سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ان کا confession آج کے topic کے اقارڈنگلے joint family system کے اقارڈنگلے آپ کیا گنفس کریں گے میں تو یہ کہوں گی کہ 100% joint family system ہونا چاہیے لیکن ایک age limit تک اور age limit تک اس لیے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ automatically جب آپ independent ہو جاتے ہو میں نے تو ہر family میں دیکھا ہے کہ وہ خود بخود ہی جب independent ہوتے ہیں تو یہ سارے مسئلے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں اور overall balance ہر طرف سے balance ہر رشتے میں balance ہوگا تو آپ joint family system میں survive کر سکیں گے اور other side پر آپ دیکھیں کہ میرے خیال میں selfish نہیں ہونا چاہیے کچھ خواتین بھی selfish ہو جاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے joint family system میں اس لیے نہیں رہنا کہ ہم لوگ بالکل بیٹے کو cut کر دینا ہے اس کے ماں باپ سے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے overall اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں کہ joint family system جو ہے وہ best ہے see you ڈاکٹر صاحب i think i agree with what she is saying totally agree اور اب یہ depend کرتا ہے again کہ آپ کس class سے belong کرتے ہو یہ ساری چیزیں matter کرتی ہیں لیکن yes i totally agree اگر ایسا ماحول آپ کو ملے جو کی joint family system کا ہو بچے آپ کے جب تک بڑے دیکھئے ہمارے ہاں نا ہماری society میں جو جابی ہیں ان کو اترہ آپ گھوڑ سے دیکھئے گا رشتداروں کو شریک کہتے ہیں ایسا ہی ہے نا اور شریک دشمن کو بھی کہتے ہیں ملے ہمارے ہاں شریکہ اور یہ لفظ اسمان دھتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ کنفس کرے نا کیا آپ نے کبھی اپنی wife کو کہا کہ آپ joint family میں رہ گیا force کیا ہو یا کہا ہو نہیں نہیں absolutely not circumstances she was a working lady i was a working lady my parents were in quita تو ہمارا تو اسی طرح ہے لیکن میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ امی ابو کے ساتھ رہا ہے اور ان کے ساتھ رہا ہے ظاہر ہے اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کوئی بچہ آپ کا باہر چلے گا اب میرا بیٹا باہر ہے تو اب ظاہر ہے کہ سلام کے and my wife and me would never like to go and settle outside ہم پاکسا روک صاحب کی ایک چیز روک صاحب میں ایک ایڈ چیز کرنا چاہوں گی کہ ہر family کا ایک اپنا ایک ماحول ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی family same مطلب کہ like میں کہوں کہ میری family ہے میری family کے جو حالات ہیں وہ same دوسری family کے بھی وہ different ہیں یہ depend کرتا ہے کہ آپ کے اپنے family کا جو ایک ڈیکورم بھنا ہو ہے وہ کس طرح کا ہے کس ماحول میں آپ لوگ رہ رہے ہیں پھر وہاں پہ ساری ہر انسان کی جو عادات ہیں وہ بڑی matter کرتی ہیں کہ آپ کو parents کس طرح کی ملے ہوئے ہیں آپ نے parents نے جو آگے بچوں کی پروریش کیسے کی but I have a question for you just confess this کہ if you get a chance to live in a joint family after getting married would you hundred percent hundred percent لیکن 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 یہ چیز میں زرور اعت کروں گی کہ balance یہ تو پھر آپ کی situation ہے نا کہ how you can بالکل یہ situation میں آتا ہے لیکن situation آتا ہے لیکن یہ message بھی تو جاہا رہا ہے نا عوام کو کہ یہ nature بڑی آپ کی جو ہے نا اس کے اوپر بڑا depend کرتا ہے یہ شوڈ آپ کی mild and polite nature exactly exactly so I also confess because I love the joint family so I also want to go you have been in one joint family just one thing I would really want کہ آپ کے جو آپ کی جو پوری فیملی ہے اس کے اندر totally آپ کا connection بہت اچھا بانڈ ہونا چاہیے بس اگر بانڈ اچھا ہے تو جہاں آپ کو کوئی چیز کی تکلیف ہے اسی وقت اس چیز کو کر رہا آج آپ کو چانس ملے سپریٹ ہوم کار would you like no never ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ segregate ہونا بھی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایک پوزٹیف سلو سپریشن کرنا چاہیے اگر مجھے چانس ملے نا سوری کہا اگر مجھے چانس ملے اور میں سپریٹ ہوتی ہوں اور میں سپریٹ ہو جاؤں میں خوشی خوشی ہوں گے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ میں سپریٹ ہوگی اور میں پوری اس فیملی کو سپریٹ اگر اگر ہونے پوزٹیف اور کو سپری Джoin پوزٹیف ہوں کتانس سپریٹ میں میں سپریٹ اگر آپ جائنٹ فیمیل کیا آپ Continue وہ گھر پہ انگی پاس جاتے تھے اور پھر وہ گھر پہ آتے تھے کھوٹل کے سخول کے بارے دوسر ہے کہ آپ جانتے ہیں آپ کا تعلق کر رہے ہیں جو تحديث ہے وہ ذا ہے ایک سب کے پاس چرا جانبیں اور ہم نے اگر داسکتے ہیں اگر آپ جائنٹ فیمیل مرہ رہے ہیں یا جائنٹ فیمیل میں رہے ہیں آپ کے لئے بہت زیادہ چیز میکر کرتی ہے کہ آپ کو کمیونیکشن سٹائل ہے لیکن آپ یہی کنفس کیجئے کہ اپ جائنٹ فیمیل میں رہتی ہیں یا نہیں میں بلکل رہتی ہوں اور اپنی اگر آپ کی بیٹی کو اپنے شادی کروا کے کل کو بھیجنا ہو تو آپ اگری کریں گی کہ وہ جوائنٹ فیملی میں جائیں فیملی سٹرکچر کیا ہے فیملی سٹرکچر میں بہت تھک یہ چیز میکر کرتی ہے ہمارے ہاں جو جس جوائنٹ فیملی کو آپ لوگ یہاں پہ ہائی لائٹ کرے اس میں ہیں دو تین بھائیوں کی فیملیز بھی کٹھی رہ رہی ہیں ان کی وائلز بھی ہیں ان کے بچے بھی ہیں اور آپ کا ایریا وائز گھر بھی بہت کمپیکس ہے اور اس کمپیکس ہے گھر میں آپ نے ہر چیز کو منگل ان کر کے رہنا ہے جس میں ہر اکیلی اکومیڈی ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں اگر آپ مجھے اس طرح کے فیملی سٹرکچر میں کہتے ہیں کہ میں بیٹی کو شادی کر کے بھیجوں گی I would never recommend definitely I would never recommend but میں پرسنلی اگر میں اپنا ایکسپیئنس دیکھوں تو I live with my parents-in-law and I am having alhamdulillah very very fine and fair experiences of my life کیونکہ وہ بہت اکومیڈیٹنی ہے اور آپ اپنی بیٹی کی کروائیں گی جو اگر آپ کے جاند فیملی مجھے گی اگر مجھے فیملی کی اگر لگا کہ وہ بہت ایکسپٹنس ہے اچھا bond ہے سنتے ہیں بہت انکریجن ہے اپاورنگ ہے ومن کو تو پھر میں بیٹی کی توکسک محول نہیں ہے سمپلی سی بات I will go for an open because دیکھیں جاند فیملی تو بہت اچھی اور کامیابی ہے مثال بھی بہت ہے بہت سی مثال ہے لیکن again it depends کہ situation ambience واقع محول کیسا ہے ٹاکسک ہے یا پوزیٹیو ہے ایک جمعہ ایک جمعہ سے ان میں ضرور کہوں گا بیٹیوں کے لیے بیٹیوں کے لیے بیٹیوں کو پڑھائیں بیٹیوں کو اتنا صدیقہ آ جائے گا اتنا شعور آ جائے گا اکل آ جائے گی بہت سارے مسئلے اپنے وہ اور وہ اگر کار بہار کچھ کام کرنے جوگی بھی ہو جائیں گی تو that will be on top of that right so i think that's a key factor which is so important yes yes sir میں چاہوں گی کہ آپ advise کرے ان کپلز کو جو جوینٹ فیمی میں رہتے ہیں لیکن ان کی جو آپس میں ایک پرسنل ریلیشنشپ سفر کر رہا ہوتا ہے for any reason while they're living in a جوینٹ فیمیلی آپ انہیں کیا ایڈوائز کریں گے دیکھیں میں تو یہی advise کروں گا کہ sooner or later جس system کے بھی ہم بات کر رہے تھے آپ کہہ رہی تھی کہ ایک ہی گھر میں تین بھائی ہیں اور وہ socio-economic level دی نہیں ہے ان کو تو کوشش کرنی چاہیے gradually separate ہونا چاہیے کیونکہ سوائی لڑائیوں کے جھگڑوں کے اور کوئی چیز نہیں ہوگی جن فیمیلیز کے اندر چھوٹی فیمیلیز ہوتی ہیں خاص طور پر ماں باپ کے ساتھ رہنا ہو تو ضرور رہنا چاہیے ان کے خدمت کرنی چاہیے ایک آتھ جو بھائی ہے اس کو تو رہنے ہی پڑتا ہے تو جو لوگ جوئنٹ فیمیلی سسٹم میں رہ رہے ہیں وہ tolerance پیدا کریں اور جو آپ نے کہا تھا communicate کریں ایک دوسرے کے ساتھ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میاں آپ کا آپ کے ساتھ ہونا تو 90% اپس ٹراغ ہوتے ہو yes again it depends that the man power and the man himself has to be آپی کے بات کو میں آگے لے کر چلوں گی اس میں ایک کونسپٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں filtration process اگر آپ کا husband جو ہے اپنی ماں سے کچھ سن کر آتا ہے آپ کے against مطلب میں خاتون کے بارے بات it's not necessary for the man کہ وہ exactly وہی ساری سٹیٹمنٹس آکے اپنی بیوی پہ چینلائز کر دے کہ میری امی نے تمہارے بارے میں یہ شکایت کی ہے اسی طریقے سے اگر وائف کو کمپلین کرتی ہے ماں کے بارے میں تو وہ اٹھا کے سٹیٹمنٹس لے جا کر اپنی ماں کو سنا دے تو کیا ہوگا husband تو صبح اٹھ کے آفس چلا جائے گا شام کو ساتھ آٹھ بجے آئے گا لیکن جو tug of war آپ نے کریئٹ کر دی اپنی ماں اور اپنی بیوی کے دنیا تو وہ tug of war میں دونوں خواتین پسیں گی اور وہ دونوں خواتین جو ہیں دوسرے کے ساتھ فیس ٹو فیس ہونا تو آپ کہنا چاہ رہی کہ joint family system میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ خواتین کی وجہ سے ہوتی ہیں نہیں نہیں میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی کہ خواتین کی وجہ سے ہوتی ہیں دیکھیں کمپلین آجاتی ہے جب آپ اکٹھے رہتے ہیں کمپلین آجاتی ہے بردہ پوائنٹ اگر میں نے اپنے پارٹنر کو کوئی کمپلین کی تو میرا پارٹنر رہنا ہم دونوں نے اکٹھے ساتھ ہی ہے سو ہزبند کے اندے جو فیلٹریشن پروسس ہے کہ کتنی بات میں نے وائف کو کمیونکیٹ کرنی ہے کتنی بات میں نے مان کو کمیونکیٹ کرنی ہے کونسی باتوں پر میں نے پنی مان کو وائف کو کہنے پلیز اس پارے میں چھوڑ دو اس پر آجاتی ہے اس پر آجاتی ہے کانسلنگ بہت ضروری ہے میں یہ کہہ رہی دی کہ پری کانسلنگ آپ دیکھے پارٹنر ملنے نکاہ اور ص值 دے ہے اس وقت پر نکاہ آپ 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 شانکھے آپ آپ کا سیالا اور بیٹھ کرسکتے کونے کیارم د weed بmaster صرف شکرے ہم سہیل کو دیجے جازت we will be signing up again the next week